تادوں کا عدب آیا خدا کی قسم امہ اببہ جن کے گھر کے اندر موجود اللہ کی رحمتیں گھر میں موجود ہے جن کے امہ اببہ چلے گئے دو مہینے پہلے میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی اللہ کی قسم تین سال ہو گئے پیر محل میں جمعہ پڑھاتے ہوئے جس دن میری ماں گئی اگلے دن جمعہ تل مبارک تھا میں گھر کے آنگن میں آنکھیں کھڑا ہو گیا میری گھر والی کہنے لگی جاؤ جاتے کیوں نہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں نے کہ سامنے کمرہ تھا جب میں گھر سے نکلا کرتا یہ کمرے کا دروازہ کھلتا ایک سفید بالوں والی پوڑی عورت تھا تو تھا کے گھا کرتی جا بیٹے اللہ کے حوالے آج میں جا رہا ہوں مجھے دعا دینے والا کوئی نہیں عدب کرو ماں باپ کا یہ پوڑے تمہارے گھر میں موجود ہے اللہ کی قسم تیری مینہ سے رزق نہیں آتا خدا کی قسم تیری تجارت سے رزق نہیں آتا ان بوڑوں کی سفید ڈاڑیوں کی برکت سے اللہ رزق دیتا ہے ان کے ہلنے جلنے سے اللہ رزق دیتا ہے تو تو رات کو مدہ زمین پہ لیٹ کے سو جاتا ہے یہ بوڑے جب بھی کروٹ بدلتے ہیں کہتے اللہ میرے بچے کے رزق میں برکت دے دے اللہ میرے بچے کی خیر ہو اللہ میری دھی بیٹی کی خیر ہو خدا کی قسم یہ بوڑا جب زمین پہ چلتا ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے اس کی ٹھوکر کی برکت سے الہو لال امیر سیکھ لو لوگوں کی ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں آج اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرو اللہ کی قسم اولاد کی تربیت اچھی کرو گے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے سب سے پہلی تربیت کا ماں کی گود ہے اگر ماں کی گود میں اللہ کی ذات کا یقینہ گیا نبی کتاب داری کا یقینہ گیا بچہ بڑا ہو کے ولی اللہ بنے گا خدا کی قسم قرآن کا خدمتگار بنے گا بھائی عزید بستامی رحمت اللہ لے چھوٹی سے عمر ہے اممہ مدرسہ میں چھوڑنے چلی گئی اممہ نے کہا استاد محترف تو بھی دعا کر اجڑی ماں بھی دعا کرے گی میرا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی او میرے نور نظر لگتی جگر تو قرآن کریم کا حافظ بن کے گھر واپس آنا ماں کی محبت بچے کے دل میں تھی چند دیر بعد کہنے لگے استاد محترف اممہ سے ملاقات کرنے جانا ہے استاد نے اجازت دے دی بھائی عزید سبق سنا کے گھر آئے آ کے گھر کا دروازہ بجایا کون دروازہ پر اممہ بھائی عزید آیا مارونے لگی کون بھائی عزید ہے میرا بھی تو بھائی عزید تھا جو اللہ کا قرآن پڑھنے گیا تھا وہ حافظ بنے بغیر واپس نہیں آسکتا بھائی عزید نے دروازہ بجانا چھوڑ دیا اممہ نے کنڈی نہ کھولی تھوڑی دیر میں کنڈی کھولوں گی بچے کو احساس ہو جائے ماں نے دیکھا جب بچے نے دروازہ نہ بجایا ماں نے کنڈی کھولی کواڑ کھولے دروازہ کھولا دیکھا بھائی عزید گلی کا کونہ مڑک مڑکے جا رہے ہیں اممہ نے کہا بھائی عزید آیا ہے تو ملتا چلا جا بھائی عزید رحمت اللہ لے نے آنسو صاف کیے کہا اممہ اب ملاقات نہیں ہوگی اب میں واپس نہیں آوں گا جب تک میں قرآن کریم کا حافظ نہیں بن جاؤں گا تربیت ہو جیسی کتب دین مختیارے کا کی رحمت اللہ علیہ کی ہوئی ایمان والو ایمان تازہ ہوگا آخری بات کہہ کے دعایا کلمات تمہارے سے نوں گا اللہ اکبر کتب دین مختیارے کا کی چھ سال کی عمر ہے اممہ جان مدرسے میں چھوڑنے چلی گئی میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دو اللہ غنی بچہ مدرسے سے پڑھ کے آئے حضرت خاجہ کتب دین مدرسے سے پڑھ کے آئے اممہ کو آکے کہنے لگے اممہ بھوک لگی ہے روٹی دے دے اممہ کہنے لگی بیٹے آج تو یہ بات کہہ دی اینڈا یہ بات نہ کہی ہو تو تو قرآن والا ہے جو قرآن والے ہوتے ہیں وہ روٹی ماں سے نہیں مانگتے روٹی خدا سے مانگتے ہیں اممہ اللہ روٹی کیسے دے گا کہا بیٹے ذرا مسلح بیچھا مسلح بیچھایا بچے کو بٹھا دیا کتب دین ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھائے کہا اب کہے اللہ مجھے روٹی دے دے اممہ نے جلدی سے روٹی پکائی تگی چڑھائی روٹی پکائی گرم روٹی بستروں میں رکھ دی جب دیکھا بچے کے آنسوں نکلنے لگے کہا کتب دین آجا اللہ نے روٹی دے دی اممہ روٹی کانکہ بستروں میں دیکھ لے پڑی ہوگی کتب دین بختیارے کاکی نے روٹی اٹھائی کھانا چھرو کر دی یہ معمول بن گیا جب بھوک لگتی مسلح بیچھاتے اممہ روٹی پکاتی ایک دن اممہ مدرہ سے میں چھوڑ کے رشتے داروں کے چلی گئی چھپتی کا وقت ہو گیا اممہ کو یاد نہ رہا کتب دین بختیارے کاکی گھر آئے گھر کا دروازہ کھولا آنگن ویڑا دیکھا اممہ نظر نہ آئی مسلح بیچھایا زمین پہ بیٹھ کے دعا کرنے لگے الہو لاعلمین روٹی دے مجھے بھوک لگی ہے ادھر اممہ کو یاد آیا اور رشتے داروں کے میرے بیٹے کے کھانے کا وقت ہو گیا اممہ نے سر پہ چادر لی گلی محلے سے دوڑتی ہوئی آئی آنسوں نہیں کر رہے ہیں کہنے لگی الہی آج ماں کی محبت کا مسلح نہیں آج مسلح تیری ذات کا یہ تیری ذات کے یقین کا ہے آج مسلح تیری علوہیت ربوبیت کا ہے اللہ اگر آج میرے بچے کو روٹی نہ ملی تیری ذات سے یقین اٹھ جائے گا تیرے سے اعتقاد اٹھ جائے گا خطب دین بختیار کاکی کی اممہ دوڑتی گھر آئی آ کے دیکھا چرپائی پہ خطب دین بختیار کاکی پڑا آرام کر رہے اممہ نے گود پہ اٹھایا سینے سے لگایا کلیجہ ڈھرایا کہنے لگی بچے ماں فردے بھوکا رہ گیا بچہ مسکر آ کے کہنے لگا اممہ کون سے بھوکے پنے کی بات کرتی ہے میں تو کھانا کھا کے سویا ماں کہنے لگی میں نے پکائی نہیں بچہ کہنے لگا میں نے کھا لی بیٹے تجھے کس نے دی کہا اللہ نے دی کہاں سے لی کہا اممہ جو جہاں سے روزہ نہ لیتا تھا وہی سے ملی لیکن اممہ تجھے کیا بتاؤ چھ سال ہوگے مجھے روٹی کھاتے ہوئے کبھی مجھ نے مجھے اتنا مزا نہ آیا جتنا آج کی روٹی کھانے میں مجھے مزا ہوں